السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال ہے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے پیدا تو اس کا حقیقہ لوگ پیسہ نہیں وڑن کی وجہ سے دو چار سال پانچ سال دس سال بات کرتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ایک لڑکا ہو اور ایک بکرے کی اشتادتیں لے کے آجائیں ایک بکرہ تو کیا واقع ہو جائے گا بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی ایک یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالی پریشانی کی وجہ سے اس کا حقیقہ وہ تاخیر کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر اسے مالی پریشانی کی وجہ سے عقیقے کو موخر کرنا پڑ جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے گرچہ عقیقہ کرنا ساتوے دن سنت ہے لیکن ساتوہ دن اس نے اس لیے مس کیا کیونکہ اس کے پاس پریشانی تھی تو اگر پریشانی کی وجہ سے وہ ساتوہ دن مس کر رہا ہے اور جب مالی استطاعت آ رہی ہے تب عقیقہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو وہی عجر ملے گا جو ساتوے دن عقیقہ کرنے کا عجر ہے ساتوے دن کی سنت کی ادائیگی کا عجر اسے ملے گا کیونکہ اس نے عذر کی بنیاد پر تاخیر کیا ہے اگر کوئی انسان بغیر عذر کے تاخیر کرتا ہے ساتوے دن سے تو ساتوے دن کی سنت کا جو عجر ہے وہ عجر اسے نہیں ملے گا عقیقہ کا عجر اسے ملے گا عقیقہ وہ بعد میں کر رہا ہے اسے عقیقہ کا عجر ملے گا وہ سنت ادائی ہو جائے گی لیکن ساتوے دن والا جو عجر ہے وہ اس کو نہیں ملے گا کیونکہ بغیر عذر کے اس نے تاخیر کیا ہے تیسرا نکتہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے اس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے اور لڑکے کا عقیقہ دو بکریاں کرنا ہے دو بکرے سنت یہ ہے اگر اس کو ایک ہی استطاعت ہے تو کیا کرے گا اگر اس کی ایک ہی استطاعت ہے تو ایک کرے گا اور اس کا جواب بھی ابھی جو اس سے پہلے کے سوال میں جو آیت میں نے پڑھی جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ رب العالمین سے دیرو تقوی اختیار کرو تو ایک بکرے کی اس کی استطاعت ہے دو کی نہیں ہے تو ایک بکرہ وہ ساتوے دن کر دے گا اور اس کا عقل کا یہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی استطاعت دو بکرے کی نہیں ہے کوئی آدمی یہاں پر یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب بھائی اس کی دو بکرے کی استطاعت نہیں ہے اور جو ہے سنت دو بکرہ کرنا ہے لڑکے کا تو پھر وہ ایک بکرہ ادھورہ کیسے کرے گا اس کا جواب یہ ہے ایک قائدہ فقہیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت جو آپ کے لئے مشروع ہے وہ عبادت مکمل شکل میں آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے مشکل ہے تو جس شکل میں وہ آسان ہے اس شکل میں کرنا یہ ساکت نہیں ہوگا تو مشکل کی وجہ سے جو آسان ہے وہ ساکت نہیں ہوگا جو میسر ہے اس طرح آپ کریں گے جیسا کہ آپ مختلف عبادتوں میں دیکھتے ہیں نماز میں پریشانی کی وجہ سے ارکان ساکت ہو جاتے ہیں اب اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھو ہم کہیں گے چلو آپ سے قیام کا جو رکن ہے وہ ساکت ہو گیا اب آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھو تو بیٹھ کر کے پڑھنا اس کے لئے میسر ہے میسور ہے تو لہٰذا بیٹھ کر کے پڑھنا بھی ساکت نہیں ہو جائے گا کھڑے ہو کر کے کھڑا ہونا یہ ساکت ہو جائے گا تو جب اس کی استطاعت ایک بکرے کی ہے تو یہ ایک بکرہ ساکت نہیں ہوگا بلکہ جو دوسرا والا بکرہ ہے جس کی استطاعت نہیں ہے اس کی وہ ساکت ہو جائے گا آہ تو شیخ اس کے بال کا کیا حکم بھر اس کو پانی میں ڈالے جائے یا دفن کے جائے بال بچے کے سلسلے میں نومولود کے سلسلے میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ساتوے دن اس کا عقیقہ کرنا سنت ہے ساتوے دن اس کا نام رکھنا سنت ہے اسی طرح سے ساتوے دن اس کے بال کو موڑنا یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ جب اس کا بال موڑا جائے تو اس بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے یہ بھی سنت ہے جو کہ بہت سارے لوگوں نے اس سنت کو فوت کر رکھا ہے تو یہ بھی سنت ہے بال کا کیا مسئلہ ہے کہ بال کو کیا کیا جائے گا جیسے عام بال ہوتا ہے عام بال کو آپ کیا کرتے ہیں اس کو کسی ایسی جگہ پر فیکتے ہیں جس سے گندگی نہ پھیلے تو کسی ایسی جگہ پر آپ اس کو فیک دیں گے وہ کوئی ایسی متبردک چیز نہیں ہے کہ اس کی تعظیم کرنی ہے اس کا احترام کرنا ہے کہ کہیں پاؤں کے نیچے نہ آ جائے جس طرح سے آپ عام بال کو چھیل کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں ایسی جگہ پر جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو گندگی نہ فیلے اسی طرح اسے بال کو بھی پھینک دیں گے بلکہ حدیث کے حدیث کے جو الفاظ ہیں وَيُوْمَا تُعَنْهُ الْعَذَا یہ حدیث کے الفاظ ہیں وَيُوْمَا تُعَنْهُ الْعَذَا اور اس سے گندگی کو زائل کیا جائے گا بہت سارے شرعہ حدیث نے کہا ہے کہ عذا سے مراد اس کے سر کا بال ہے اس کو زائل کیا جائے گا تو اس کو عذا کہا گیا ہے کوئی صاف ستری چیز نہیں کہا گیا ہے اس کو عذا کہا گیا ہے کوئی جو ہے اس کے سلسلے میں تقدیس کا جو ہے شعور نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کوئی مقدس چیز ہے بلکہ وہ عذا ہے تو اس کو زائل کر کے اس کو فینک دیں گے جی جی جزاکلا اخر لیکن میں کہتا ہوں شیخ ایک عقیقہ جب کرنا ہے تو ایک انسان کو یہ بات پتا ہے کہ ابھی بیوی حاملہ ہے اگلے نو مہینے میں اولاد ہوگی تو اس کے پاس نو مہینے کا پورا پیریڈ ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں ایک آدمی کو انتظام کر لینا چاہیے جیسے دیگر چیزوں کا انتظام وہ کرتا ہے تو کیا نو مہینے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے انتظام کیا تھا اچانک کوئی حادثہ ہو گیا کوئی واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے پیسہ کم پڑ گیا لیکن اتنا تو ہو جانا چاہیے شخص تقریباً شاید بلکل آپ کی بات ہنڈریٹ پرسنٹ صحیح ہے اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ ہمارے سامنے ایک ایسی مناسبت آنے والی ہے جس میں فلاں کام کرنا سنت ہے تو پہلے سے بھی وہ جیسے دنیا کے بہت سارے معاملات کے لیے تیاریاں کرتا ہے اس کے لیے بھی تیاری وہ کر سکتا ہے اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ولادت ہونے والی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا انتظام وہ پہلے سے کیے رہتے ہیں تو سنت کے ادا کرنے کا جذبہ ہوگا تو آدمی کرے گا انتظام لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی پریشانی آ سکتی ہے پتہ چلا پیسہ اس نے جمع کیا ہوا تھا حقیقہ کرنے کے لیے اب جو ہے بیوی کے جو ہے ڈیلوری میں سارا خرچہ ہو گیا اور کوئی ہاں اور کوئی انتظام نہیں ہے اس کے پاس تو ہماری شریعت میں اس طرح کی گنجائشیں موجود ہیں کہ کوئی انتظام نہیں ہے آپ تاخیر کر دیجئے یا آپ جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے قرضہ لے کر کے حقیقہ کر دیا میں تھوڑے دن میں آسانی کے ساتھ قرضہ ادا کر لے جاؤں گا تو آپ قرضہ لے لیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس قرضے کی ادائیگی میں کوئی دکت مجھے نہیں آنے والی ہے آپ کی تنخواہ آ رہی ہے ہر مہینے اور آپ کا کوئی بیجنس ہے تو آسانی کے ساتھ میں ادا کر لے جاؤں گا تو قرضہ لے کر کے کر دینا یہ بھی درست ہے اگر آپ کو دکت ہے کہ قرضہ لوں گا تو یہ بوجھ ہو جائے گا بہت مشکل ہوگا میرے لیے تو قرضہ مت لیجئے آپ تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے جب استطاعت ہوگی تب کر دیجئے گا